موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان بلوچستان گوادر کو سنگاپور بنانا چاہتا ہے لیکن کچھ ممالک یہ دعویٰ کریں کم ایسے ہونے نہیں دیں گے ہندوستان ہے اس میں اسرائیل ہے امریکہ ہے ایک عرب ملک بھی شامل ہے یہ نہیں چاہتے اس پر کیوں مسئلہ کیا ان کا میں تفصیل بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے وزیعظم کا پہلا دورہ عرب امرات کا ہوا عرب امرات میں آپ کو پتا ہے ابھی خلیفہ بندرگاہ چائنہ کو دینے سے انکار کی اب چین نے جواب میں عرب امرات کو 23 عرب کے ہتھیاروں کی ڈیل سے امریکہ سے نکالا یہاں عرب امرات اور امریکہ کے درمیان ایک مسئلہ شروع ہو گئے امریکہ اس کا جواب چین کو غربت میں دکھیلنے کے لئے ایک بڑا زبرتاس پلان بنا رہا ہے جس کی چینی صدر نے خود بات کی اور اب امریکی خود ہار مان گئے کہ پاکستان کو ہم ڈو مور نہیں کہہ سکتے ڈانلڈ ٹرم کی ٹیم اپوزیشن امریکی اپوزیشن امران خان سے رابطے اس کی وجہ کیا ہے یہ سب کچھ آخر ہو کیا ہے سارا بتاتا ہوں سعودی عرب میں بڑے عجیب و قریب معاملات چلیں یہ بھی سمجھ سے بالاتار ہے کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں تو یہ سارے آج کی پروگرام کی ڈسکشن ہے اس پر تفصیل سے پروگرام پورا غور سے دیکھئے گا سعودی عرب سے بات شروع کرتے ہیں وہاں پر ابھی آپ کو پتہ ہے بھارتی اداکار سلمان خان بھی ایک بہت بڑا کونسرٹ ہوا بڑی تعداد میں سعودی باشندوں نے شرکت کی بہت سی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی جھنڈا ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا لہرائے جا رہا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں پھر نیوم سٹی ایک نیا شہر بھی بنایا جا رہا ہے نائٹ کلابز بھی کھل رہے ہیں بچوں کی درسگاہیں درسوں تدریس کی کتابیں ہیں بچوں کی اس نصاب میں بھی تبدیلیاں ہوگی بہت سری مساجد میں سے اکثر جو امام ہیں انہوں نے بھی غرفتار کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو تبلیغی جماعت اس پر بھی پپندی لگی تو یہ سارے معاملات آخر ایسے کیوں ہو رہے ہیں اس کی میں آپ کو بنیادی کچھ وجوہات بتاتا ہوں سعودی عرب کے کرون پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کو جدت پسندی مورڈرنائزیشن کی طرف لے جارا جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے اوپر سے جو مذہب کی ایک چھاپ لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے کیونکہ جب بھی دیکھیں امت مسلمہ کا ذکر ہو دنیا میں جو سب سے پہلا نام کسی ملک کا آتا ہے اسلام کے حوالے سے تو وہ سعودی عرب آتا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کرسچینٹی میں اگر ذکر ہو تو اٹلی کا نام روم کا آتا ہے ذکر یہودیت کا ذکر ہو اسرائیل کا ذہن میں آتا ہے ہندو مذہب کی بات ہو تو وہاں ہے ہندوستان آپ کے ذہن میں آتا ہے انڈیا تو سعودی عرب کے اب یہ کوشش ہے کہ جو مذہب کی چھاپ ان کے اوپر سے لگی ہے یہ ٹیگ ہی اتر جائے لوگ اسے ایک ٹورسٹ سپوٹ ایک تفریحی مقام ایک عام ملک کی طرح دیکھیں ایک جدید ملک کی طرح دیکھیں موڈرن ملک کی طرح دیکھیں دوسرا تیل کے جن زخائر پر ایک عرصے سے ریلائے کر رہے ہیں یہ اس میں سے نکل سکیں اس کے اپنی آمدنی کو مختلف طریقوں سے بڑھانے کے لیے جیسے ٹورزم کی طرف جائیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو بلائیں فورن انویسمنٹ کروائیں اپنی پروڈکشن تو کر نہیں سکتے لیکن اور کچھ اپنی سرپسیز بانڈیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا معاملہ ان کی بادشاہت کو جو خطرہ لاحق ہے یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کی آیاشیوں کی طرف توجہ دیں کیونکہ دیکھیں حرمان شریفین کے ہونے کے ناتے مکہ اور مدینہ منورہ کی کسٹوڈین تو یہی ہیں تو اب کن جو حرکات ہیں جو سکنات ہیں یہ آپ جاتے ہیں جس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ اس سے بلکل میچ نہیں کرتی اسی لیے اب اس چیز کا انہیں بہت زیادہ خطرہ بھی ہے کہ عوام میں جو ہے وہ بہاوت کا عرب سپرنگ جو ہے وہ بھی اسی طرح شروع ہی تھی آپ کو پتہ وہ معاملہ کے شروع نہ ہو جائے رپورٹس میڈیا کی آپ کو یاد ہوگی اور حکومت ان سے چھن جا سکتے ہیں دوسرا عرب دنیا کے دو شہزادے بن سلمان اور بن زید یہ عرب امرات اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو مقابلہ بازی جا رہی ہے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ موڈرن کون ہوگا عرب امرات تو چار قدم فیلال ان سے آگے ہیں وہ اسرائیل کے معاملے میں لیکن سعودی عرب اسے پچھاڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں عرب امرات میں دیکھیں وہاں پر آزادی تھوڑی زیادہ ہے آپ کو ہر مذہب کے ماننے والے مل جاتے ہیں ان کی عبادت گائیں ہیں اس لئے آپ کو دنیا بھر کے سیاہ وہاں جاتے ہوئے بکینیز میں چھوٹے کپڑوں میں نظر آتے ہیں دنیا عرب امرات کو ایک لبرل ملک کی طرف ایک موڈرن جدت پسند ملک کی طرف دیکھتی ہے سعودی عرب کو ایسے لگتا ہے کہ یہ قدامت پسند مذہبی جنونی ملک سمجھتے ہیں وہ یہ تاثر ختم کرنے کے لیے عرب امرات کے مقابلے میں وہ تمام طرح کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کو سعودی عرب کو ایک موڈرن ملک تسلیم کریں اس لئے اب ان کی جیل میں بھی دیکھیں کچھ ایسے لوگ شامل تھے جو بڑے جرائم میں ملوث تھے ان کا بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ ان میں سے تلک تھے دین کی تبلیغ کرتے تھے اب وہ بھی سارے یہ جواز بھی ان کے پاس آگیا انہوں نے کہا دین کی تبلیغ بھی بند کی جائے کیونکہ اس سے غلط اور صحیح کا جو وہ شروع اپنا نظریہ دیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو پتہ لوگ دین کی طرف زیادہ چلے گئے تو وہ مذہبی جنونی بن جائیں کہ سعودی عرب کو لگتا ہے محمد بن سلمان سمجھتا ہے لوگ مذہب فالو کریں گے جنونی ہو جائیں گے اس لئے اس جماعت پر مکمل طور پر پابندی لگا دیں انیس سو پچاس کا سعودی عرب یاد کریں اور انیس سو پچاس کا پاکستان دیکھیں پھر دوزر اکیس میں دیکھیں کہ روشن خیال سعودی عرب سامنے آ گیا اور چاہ رہے ہیں جی کہ وہ پاکستان کو انیس سو پچاس والا پاکستان بنا دیں تو یہ اب پاکستان کو بھی انہوں نے جس سعودی عرب میں دو ایسوں میں تقسیم تھا اس وقت مذہبی جنونی اور لبرل یوگ پاکستان میں بھی موجود ہو گئے اپنے اپنی انتہا پر دونوں پہنچ چکے ہیں اور سعودی عرب پہلے یہ کرواتا رہا پاکستان میں سب کچھ اب انہیں مسئلہ خود وہ موٹرنیزیشن کی طرح چل پڑے ہیں تو یہ ترمیانی راستہ جو ہے ایک معتادل راستہ جس میں اپنے اپنا مذہب ہر بندہ اپنے اپنے اس پر چلے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ لیکن اب کچھ بڑی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی کچھ سالوں میں ہونے والی ہیں جن کا امپیکٹ پاکستان سعودی سب پر پڑے گا اب عرب امرات کو دیکھیں تو وہاں پر ابھی دیکھیں اسرائیل کے وزیراعظم جو بینٹ ہے اس کا پہلا دورہ تھا یہ اسرائیل کا پہلا دورہ عرب امرات کا پہلی تاریخ میں ہوئے پہلی مرتبہ تو یہ بہت سی باتیں تیپ آئے گی سب سے بڑھ کر عرب امرات کے دفاع کی بات ہے عرب امرات کو ہمیشہ سے ایران سے خطرہ رہا اسرائیل کو بھی ایران سے خطرہ ہے تو اب دونوں ممالکہ یہاں پہ مفاد سیم ہو گئے اب ان کا دشمن مشترک ہو چکا ہے تو انہیں اب ایک جامعہ حکمت امری بنانا ضروری ہے اور یہ اتحاد کو اگلے لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں بہرین مصر سودان وغیرہ تو شامل ہیں اب سعودی عرب کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فی الحال چونکہ محمد بن زائد اور محمد بن سلمان کی آپس میں ذاتی چپلکش ہے جس چپکلش کی وجہ سے یہ آپس میں ہونی رہ ورنہ بیچ میں کچھ ملک بڑھے ہیں کچھ بادشاعت پڑی ہیں آپ اگر کل دیکھ لیں اس سعودی عرب اممان لے تو حیران مت ہوئی ہے اس بات پر اب ان کی خارجہ پولیسی میں واضح تبدیلیاں بھی نظر آئیں گے عرب امرات کو دیکھیں چین کو انہوں نے بندرگاہ دینے سے انکار کیا کیونکہ امریکہ انہوں نے کہا تھا جواب میں پھر چین نے ایک ایسا کھیل کھیلہ اب یہ دیکھیں یہ خارجہ پولیسی ہوتی ہے کہ عرب امرات سے تیس عرب ڈالر کی جو پرچیس ایف تیری فائف کمبیکٹ ائر کرافٹ اور ایم کیو نائن بی تھے ڈرون امریکہ سے ڈیل تھی وہ اس میں امریکہ کو تیس عرب ڈالر کا فائدہ ہونا تھا لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح چین کے تعلقات جو ہے اور عرب امرات سے بہتر ہوں چین نے گیم کر دی کہ یہ جہاز کسی طرح ہمارے ہاتھ لگ جائے کیونکہ وہ سارا اب اس وقت سب سے بڑا ایج امریکہ کو یہ ہی ہے ایف تیری فائف ایس جو ہے تو پھر دسمبر جو فرانسیسی صدر نے دورہ کیا اس میں بھی اٹھانا عرب کی ڈیل ہوئی ان کی عرب امرات کی جس میں جہاز ہیں بندوقیں ہیں یہ دوزار ستائیس تک انہیں ملے گا تو یہ دونوں ڈیل جو ہیں وہ چائنہ نے امریکہ کو کراس مار کے ان کی کروا دی وہاں سے امریکہ خود بھی پیچھے اٹ گیا فرانس نے بھی امریکہ سے اپنا وہ بدلہ لے لیا جس طرح انہوں نے اسٹریلیا سے وہ جو اب دوزیں لینی تھی اسٹریلیا نے فرانس سے نہیں لینے دی امریکہ نے تو اب اس کا بدلہ بھی فرانس نے لے لیا اب یہ ایک واحد ایف تیری فائف ایس ٹیکنالوجی ہے دیکھیں جو چین کے پاس امریکہ کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہے امریکہ اس پر کمپرمائز نہیں کر سکتا اب یہی بچت ہوگی ان کی کہ یہاں پر معاملات ہی ہوگئے اب سعودی عرب کے ساتھ دیکھیں اب وہاں پر یہ امریکہ کے ساتھ بظاہر تو ان کی دوری ہے لیکن وہ ابھی آہستہ سا چین کے قریب ہونے کی کوشش کریں سعودی عرب اب پاکستان اس معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ میں جنگی مشکوں کا غاز کی کل پاکستان نے کیا وہ ابھی ایک سلسلے کی بڑی اہم کڑی ہے کیونکہ معاملہ دیکھیں بڑا صاف اور سیدھا سے آپ ذرا سمجھ نہیں کوئی دو بڑے پہلوانوں کے درمیان مقابلہ ہے ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں ہواری ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں کیونکہ ان کے آپس کے سکور بھی انہوں نے سیٹل کرنے ہیں چین دیکھ لیں اب اولمپکس کا وارہ بھی ونٹر اولمپکس دنیا کی کوشش یہی ہے کہ یہ اولمپکس نہ ہو سکیں ان کا بائیکارٹ کریں تو سپورٹس کو وہ پولٹسیزیشن کر رہے ہیں پاکستان پہلا ملک ہے جو چین کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کھیلوں کو سیاست زیادہ نہ کریں پاکستان پر کرکٹ پر پہلے ہی آپ کو پتا ہے کتنی سیاست اور کتنی سازشیں ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں ایک عرصے سے کر رہے ہیں اب چین کی باری ہے اب وہاں انٹر ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں انہیں خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور چین اس پہ پاکستان کا شکریہ دار کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ملک کے آپ کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ اور اس کے لیے کیونکہ اس پر پاکستان پر بھی اثر انداز ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ چین کے ساتھ صرف یہ اولمپکس تک کی بات نہیں ہے دیکھیں دنیا کے چھے ممالک سے چین گندم اکسپورٹ کرتا ہے اپنی خوراک اکسپورٹ کرتا ہے جس میں کیونکہ چین میں پانی اور زمین کی کمی ہیں انہیں کھانے پینے کی اشوائے جو ہے منگوانی پڑتی ہیں ان ممالک میں کوئوں نے دیکھیں برازیل، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ اب یہ برازیل کو چھوڑ کے باقی پانچ کے پانچ امریکہ کے اتحادی ہیں برازیل بھی ویسے نون نیٹو لائے ہیں یہ پانچ ممبران جنہیں فائف آئیس، فائف گروپ آنکھیں بھی کہا جا سکتا ہے پانچ ممالک جو ہیں یہ اس کیمپ میں ہیں اسی لئے چین کے صدر نے خود یہ بات کی کہ ایک چائنیز کے ہاتھ سے چاول کا پیالہ چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے اور اس وقت مسئلہ ہی ہے خوراک اور پانی آپ کو پتہ ہے اب چین کے ساتھ ان تمام ممالکہ اگر خوراک کا یہ مسئلہ پیدا ہوگا جو وہ کریں گے تو دیکھیں چین کا کیا ہو سکتا ہے دوزار سترہ میں آپی در سے اندازہ کریں چین نے ایک سو چار ارب ڈالر کا کھانا یا خوراک باہر سے ہوئی چار سال پہلے اب دوزار اکس میں ہم اندازہ کرلے قیمت کہاں پہنچ گئے ہوگی چین کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اتحادیوں کے پاس جیسے پاکستان ہے وہاں پر گندم اور کھانے کی اشیاء کو اگایا جائے ان کی حالات بہتر کی جائے تاکہ باہر سے ہم ممانے کی بھی اپنے اتحادیوں پر وہ ریلائے کریں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے پاکستان کو اس سے البتہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے گندم کیونکہ ذریعی ملک ہیں عبادی کے تناسب سے ہمارے لئے ایک مسئلہ بنا ہوئے اگر چین اس میں ہماری مدد کرتا ہے جو بھی خاد کا اور یوریا کا مختلف اشیو آ رہے تو انشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا لوگوں کو ان کا بھی آجے کے ساتھ دوزار ایک سے دوزار اٹھانہ تک پاکستان کو دو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ مانتے نہیں تھے اب امریکن سفیر خود پاکستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ نیا تھانے دار آگیا امریکی سفیر خود کہہ رہے ہیں اور پاکستان اس دباؤں میں نہیں رہا جس میں ہمیشہ تھا میں اس کو بڑی زب دس مثال دیتا ہوں آپ ہمیشہ سنتے تھے امریکی سفیر امریکی سینیٹر امریکی لوگ آکے اپوزیشن سے ملتے تھے اپوزیشن سے ملاقات ہوتی تھی حکومت ڈھر جاتی تھی پریشر میں آتی تھی اب الٹا ہو رہا ہے ابھی جس سینیٹر امران خان سے ملنے آئے وہ ڈانلڈ ٹرم کی پارٹی کے بھی تھے وہ اب دیکھیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کا اسرائیل پر بڑا خاص سٹانس ہے بڑا موقع ہے اس لحاظ سے اب امریکی اپوزیشن سے جو لوگ ملنے پہلے آ کر ہماری حکومت پر دباؤ ڈالتے تھے اب پاکستان یہ چال کر رہا ہے کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے پاکستان کے لوگ پاکستان کی حکومت کے لوگ اپوزیشن سے ملیں وزیراعظم اپوزیشن سے ملیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ٹیبل کی کس طرح وہ چینج ہوا ہے ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا تھا اب یہ ہر لیول پہ چیز پاکستان برابری کی کار ہے بالکل ڈاللڈ ٹرپ آئندہ امریکہ کے ہنیول الیکشن میں پریزیڈنٹ ہوں گے یہ ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن سے ملاقاتیں امریکی حکومت پر کیا دباؤ پڑتا ہے یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ میں ایک بڑی لمبی پوری اپیسوڈ ہے اس پہ پندرہ بیس منٹ کی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس میں کس طرح پاکستان لیکن ابھی جسٹس وجی صاحب نے کچھ باتیں کی ان جیسے لوگوں کے موز سے ایسی باتیں سن کر بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ میرے صافتی کریئر کا ایک پہلا انٹرو جسٹس وجی صاحب سے ہوا تھا تو تھوڑی جان پچان ہے میرین سے جسٹس وجی صاحب کہتے ہیں کہ جانگیر ترین جو ہے وہ عمران خان کو مہانہ پچاس لاکھ روپے گھر کا خرچہ دیتا ہے بنی گالا کا کچھن چلاتا ہے اب دیکھیں کہ عمران خان نے وزیراعظم بننے کے بعد جانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کروائیں اس کے خلاف مقدمات درجہ کروائیں اگر پچاس لاکھ روپے مہینہ آپ کسی کو دیں اس کی اتنی جرت ہوتی ہے وہ ایسا کریں یا وہ بندہ بول نہیں پڑتا پچاس لاکھ اگر یہ دیتے تھے عمران خان کے خلاف اور کاروائی اب میرٹ پر دیکھیں اگر جانگیر ترین پیسے دیتا تھا تو میرٹ پر دیتا تھا وہ میرٹ کیسے دیتا تھا ورنہ عمران خان اس کے خلاف کاروائی کر سکتا جسٹس وجہ دین صاحب جتنا بھی عرصہ وہاں ملتے جب ان کو عمران خان سے ان کا اتنازیات ہوئے ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہمیں مجھے اب بات جتنی کی مجھے لایا نہیں جاتا سامنے مجھے پیچھے کر دیا گیا انہوں نے ہمیشہ سے گلہ یہ رہا ہے میرے ساتھ انٹریویم میں بھی نہیں ریسر کی باتیں کی ہوئے ہیں عمران خان کا تو ذاتی خرچ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے یہ پاکستان کے اوپر اپنا سارا پیسہ تو دے چکا ہے شوکت خان ہم کو مرنے کے بعد بھی بنی گالا گھر زمان پار کے یہ اس وقت پارٹی آفس تھے جہاں سارا سارا دن ان کے پارٹی کے لوگ کارکن میڈیا ہر بندہ وہاں بیٹھ رہا تھا تو خرچ جو بھی وہاں ہوتا تھا چائے پانی دا وہ سارا پارٹی فنڈ سے اس کے دیکھ بھال کو انہوں کرتا تھا جہاں گیر ترین کیونکہ وہ اس وقت جنرل سیکٹری تھا اب جسٹس صاحب چونکہ ان کو ایک وہ پراپر نہیں ملا جس پہ انہوں نے سمجھ کے شروع میں عمران خان کے طرح سٹارٹ لیا انہوں نے بھی اتنی امپورٹنس ملے کی نہیں ملی تو وہ غصے میں تھے اس وقت سے اب تک اب جہاں گیر ترین پچاس لاکھ روپے اگر عمران خان کا مہانہ بجٹ دیتا آپ خود دیکھیں کہ عمران خان اس طرح اس کی جرت سے اسے فیس کر کے اس طرح مکھن سے بال کی طرح باہر نکال کے تحقیقات کروارہ ہوتا ہے اتنی جرت ہوتی ہے یہاں پر آپ کسی کھانا کھا لیں وہ کہتے ہیں کھاتا مو ہے اور شرماتی آنکھ ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جسٹس صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں وہ عمران خان کا سب کو پتا ہے کہ اس کا کچن چگر چلتا ہے جب اللہ نے چلانے ہوتے ہیں کام تو پھر پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے نظام سے چلا دیتا ہے رزق پہنچانا اس کا کام ہے باقی پارٹی فنڈ میں جو جو انہوں نے کام کی ہیں وہ عمران خان کسی کا اپنے اوپر احسان نہیں مانتا وہ کہتا ہے آپ نے میرے لی نہیں کیا آپ نے جو کی ہے پارٹی کے لیے کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے سو بسم اللہ آپ عمران خان کے لیے بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہے ہیں یہ صحافی لوگ سارے یہی سمجھتے ہیں اب کامران خان اکثر باتیں کہا رہا تھے جی میں نے عمران خان کی حمایت کی جتنے بھی بڑے بڑے اینکور ہوں صحافیوں جو مرضی ہوں انہوں نے عمران خان کو وزیراعظم نہیں بنائے عمران خان کی وجہ سے ان کے شو چلتے تھے تو یہ الٹا کام کرتے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں جی امران خان کی میں حمایت کرتا تھا میں اس سے بڑا شرم بنتا ہوں مجھے تو یہ نہیں سمجھاتی آپ نے عمران خان کو کیا فائدہ تھی عمران خان کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوئی بار آباد کی ہوں اور چلے جائیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں میں تفصیل سے آپ کو یہ جو امریکہ کا پاکستان سے تعلقات اس پر بات کریں گے اپنا خاص کیال رکھیں مجھے اجازت نیکلی بیڈیو تک اللہ حافظ